ہیلو ایبریون ویلکم ٹو می چینل سٹچنگ باکس آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ہینڈ کیری بیک بنانا بتاؤں گی جو کہ مدرز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ کو کہیں پہ موف کرنا ہے اور آپ کو کچھ کپڑے اور ڈائپرز بغیرہ رکھنے ہیں تو اس کے لیے یہ بیک بہت آپ کو کام دے گا تو چلیں اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اب سے پہلے ہمیں ایک فیبرک لینا ہے میں کوٹرائی لے رہی ہوں کیونکہ یہ ایک مضبوط فیبرک ہے آپ ویلوٹ یا کوئی بھی ہیوی فیبرک لے سکتے ہیں اس کی چھوڑائی ہمیں 17 انچ رکھنی ہے اور اس کی لمبائی ہمیں 19 انچ رکھنی ہے اس طرح کے ہمیں دو فیبرک کٹ کرنے ہیں اس کے بعد ہم اس کے ہینڈلز کے لیے جو فیبرک لیں گے اس کی لمبائی ہمارے پاس 11 انچز ہوگی اور چھوڑائی 4.5 انچز ہوگی اوپر کے پارٹ کو میں کاؤنٹ نہیں کری کیونکہ یہ فولڈنگ میں کام آ جائے گا اگر آپ کے پاس ایکسٹرا فیبرک نہیں ہے تب آپ ایک انچ کا اوپر فیبرک مزید رکھیں گی تو وہ لمبائی 12 انچ اور چھوڑائی 4.5 انچ ہی رہے گی سب سے پہلے ہم اس کے ہینڈلز تیار کر لیں گے اس کو ہمیں ونڈو فولڈ دینی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ کو اس طرح کی بہت سی کریٹیو اور پروڈکٹیو ویڈیوز یہاں پر ملیں گی اب ہمیں اس کے ایک پارٹ پہ زب کو اٹیچ کرنا ہے زب کی رائٹ سائیڈ ہم اس کی رائٹ سائیڈ کے اوپر رکھیں گے اور اس کی سلائی جو ہے وہ اس کی بالکل ایچ میں آئے گی یہ جو اوپر فیبرک میں نے چھوڑا تھا یہ اسی لیے تھا تاکہ وہ زب کو کنسیل کر دے آپ کے پاس بھی اگر اس طرح کا فیبرک ہوگا سائیڈ پہ جو آپ اس کو چھوڑ سکیں تو ٹھیک ہے ادروائز آپ ون انچ فیبرک کو ضرور ایکسٹر رکھئے گا تاکہ اس کو فولڈ کیا جا سکے اب اس کو سیدھا کر کے ہمیں اس پہ ایک ٹاپ سٹچ لگانا ہے اس ایک انچ کے فیبرک کا ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس میں میں لائننگ نہیں شامل کر رہی اگر لائننگ کے ساتھ بیک بنایا جائے تو اس میں یہ لائننگ کے ساتھ ہی کنسیل ہو جاتا ہے اس لیے ہمیں اس میں ون انچ ایکسٹرا فیبرک نہیں چاہیے ہوتا اب سیکنڈ پارٹ کو بھی ہم اسی طرح زب کنسیل کرتے ہوئے سٹچ کر لیں گے یاد رہے کہ یہ جو سلائی ہے یہ زب کی بلکل روٹ میں جڑ میں ہمیں چاہیے یہ دیکھیں اب اس پہ بھی ہم ایک ٹاپ سٹچ دیں گے تاکہ یہ سلائی بیٹ جائے اور اس میں نیٹ نیس آئے اس طرح کی بیگز ہمیں بہت سی جگہوں پہ کام دیتے ہیں اور نیو پرچیس کرنے سے بہتر ہے کہ آپ بجت کرتے ہوئے اس طرح کی بیگز گھر میں مختلف کپڑوں کے بنا سکتی ہیں فیبرک کو فول کرتے ہوئے ہم سائٹ سٹچ دیں گے اور اس کے چاروں طرف ہمیں یہ سٹچ لگا لینا ہے اب اس کے کارنرز کو سمودھ لک دینے کے لیے ٹو بائی ٹو انچ کے یہاں پر ہم سکوئر بنا لیں گے اور ان کو کٹ کر دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ یہاں پر بیک کے کونے نہیں نکلیں گے اگر آپ شرٹ سے بھی اس طرح کا بیک بنانا چاہتی ہیں تو یہ ویڈیو بھی میرے چینل پہ اویلیبل ہے میں اس ویڈیو کے آخر میں بھی اس کا لنک شیئر کر دوں گی آپ ضرور دیکھئے گا میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے لیے اس طرح کی ویڈیوز بناوں جس میں آپ کی نہ صرف بجت ہو بلکہ آپ کی کریٹیوٹی بھی نکل کے سامنے آئے اب ہمیں اس میں ہینڈل کو اٹیچ کرنا ہے سینٹر سے ہم تین انچ لیفٹ اور تین انچ رائٹ سائٹ پہ مارک کریں گے اور ان نشانوں پر ہمیں ہینڈل کو اٹیچ کر دینا ہے یہاں میں نے یہ چھوٹے سائز کے ہینڈل لیے ہیں یعنی کہ بہت لمبے نہیں رکھے اگر آپ کو یہ لمبائی میں زیادہ چاہیے تو آپ 11 انچ سے بھی زیادہ اس کو بڑھا سکتی ہیں یہاں پہ ہم ان کو سٹیچ کریں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر کروس میں سٹیچ کریں گے تاکہ یہ مضبوطی سے سل جائیں زپ سے اس کی دوری جو ہوگی وہ 1.5 انچ ہوگی یہ دیکھیں اس کو ہمیں اس طرح اٹیچ کرنا ہے تاکہ اس میں اگر کتنا بھی ہم کچھ وزن رکھ لیں تو ہینڈل کی سلائی نہ ٹوٹے اب یہ دیکھیں یہ بیگ ہمارا تیار ہو چکا ہے اور اس میں جو سائٹ پہ آپ کو یہاں کپڑے نظر آ رہے ہیں یہ سب کپڑے اس کے اندر ایزیلی رکھے جا سکتے ہیں اس میں آپ لیپ ٹوپ کپڑے کچھ بھی آپ اس میں رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اگلی ویڈیو تک کے لئے بائی